راہوں کو سجانے دو پلک کو بچھانے دو راہوں کو سجانے دو پلک کو بچھانے دو اور کس گلی سے گجریں گے مصطفیٰ خدا جانے ہائی فرنڈز میں مصبر انساری آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی مجھے سے ہوں گے آج جشن عید ملاد نبی ہے اور صبح سے مسلادار بارش ہو رہی ہے اور جلوس محمدیہ نکلنے کا وقت نو بجے دیا گیا ہے لیکن نوجوانہ نے اکتا کومیٹی مسلم متحدد تنجیم کے نوجوان لڑکوں کے دلوں کا یہ ججبہ ہے کہ ہم جلوس محمدیہ میں شامل ہوئیں گے چاہے ہمیں بھینگنا ہی کیوں نہ پڑے تو یہ پورا جلوس بارش کے موسے میں لیا گیا ہے اور یہ پہلی دفعہ اسٹ بھگڑی کے اتحاس میں ہے جلوس محمدیہ نکلا تو جرور لیکن بارش میں اور ججبہ کسی کے اندر میں کمی نہیں آئی بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے جلوس محمدیہ میں اور اضافہ ہوتے گا تو بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو فون ویڈیو واش کرنا ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اینہ اسلام بھر لبیت کرنے کے ساتھ جلوس محمدیہ جلوس محمدیہ ایک سنت عمر ایک سنت علی عثمانو ادھر صدیق ادھر اس جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا جی ہاں میں اسی مہتاب کے بارے میں آج تعریف کرنے جا رہا ہوں جس کے صدقے توفیل میں آج پوری کائنات بنی ہے آج جشن عید ملاد النبی حجور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کا دن ہے اور اس دن عشت بھگٹی مدرسہ اسرفیہ کے جانب سے جلوس محمدیہ نکلتا ہے ابھی ہم لوگ اس وقت موجود ہے آئینہ اسلام پور کاتا گھر کے پاس جو کہ استقبال کے لیے انتظامیہ کومیٹی کھڑی ہے یہاں پہ ہمارے جانے مانے بڑے سینئر جناب رستم انساری صاحب کے صاحبزادے نے بھی کافی اچھا انتظام رکھا اور ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہمارا جلوس محمدیہ دھیرے دھیرے آگے بڑھے گا اور اب ہم لوگ پرستان کریں گے رس پی کولیج کے جانب رس پی کولیج سے پھر ہمارا جلوس محمدیہ اسٹ بھگٹی مدرسہ اسرفیہ کے پاس جا کے صلاة و سلام پڑھیں گے اور صلاة و سلام پڑھنے کے بعد ہمارا اس جلوس محمدیہ کا افتقام کیا جائے گا اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اس چینل سے آپ جڑے کیونکہ آنے والے وقتوں میں اسٹ بھگٹی میں بچہ لوگ کا کیوز کمپڈیشن ہونے جا رہا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے بھی میں کوشش کروں گا اس ویڈیو کو لانے کا تو امید کرتا ہوں میرا یہ ویڈیو آپ